اگریکلچر پروڈیشن ہم نے چھوٹی 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 درجہ بندی کر کے باریاں بنائی تھی ان باریاں میں ہم نے ہائیبرڈ سیڈ چاول کا وہ پانچ کلو کی بیگ ہم نے ایک باری میں لگایا تھا اور اس میں ایک بار ہم نے جی اے پی خواہ دی اور اس کے بعد دو بار یوریا خواہ دی وہ نرسری تقریباً بیس دن کے اندر تیار ہو گئی تو تیار ہو جانے کے بعد پھر ہم نے زمین کی تیاری کرائی زمین کی تیاری میں یہ ہے کہ ہم نے اس میں دو گوبل اور دو دفعہ کلٹیویٹر دیئے کلٹیویٹر دینے کے بعد اس میں ہم نے ہموار کرنے کے لئے لیزر لیول سے جو ہموار کی اس کے بعد کلٹیویٹر دے کے اس میں درجہ بلی کی درجہ بلی کرنے کے بعد جب ہماری نرسی تیار ہو گئی تو ہم نے اس میں جو پانی کا ریج ہے وہ پانی اس میں زمین میں کھولا ہم ان میں کھولنے کے بعد جو درجہ بندی ہے اس میں جو بیج ہے وہ ہم نے پرانسپلانٹ کیا پرانسپلانٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ جو آپ سال چاول دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ابھی پچھتر دن کے ہو گئی ہیں اس میں ہم نے ساٹھ دن میں تقریباً یہ جو خاد فرٹلائزیشن پہلی فرٹلائزیشن پندرہ دن میں دی اس کے بعد دوسری پچیس دن میں تیسری ہم نے دی اس کی ساٹھ دن میں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً تیاری کے مرالے میں ہے اور پندرہ سے پندرہ دن میں یہ دیار ہو جائے گی اور ہارویسٹ کے لئے جائے گی جب یہ ہارویسٹ کے لئے ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو بازار میں بیچیں گے مارکٹ میں بیچیں گے یہ چاول کی کاشت جو ہے ایری سکس چاول ہے جو ہمارے سندوی صوبے میں بہت زیادہ کاشت کیے جاتے ہیں اور جو داسپتی اور جو چاول ہیں تشبو والے وہ سب پنجاب اور اتر سائید ان میں کاشت کیا یہ ہمارے پاس ہائیبرڈ جو ایریج ہے اس کا سو من سو بیس سو پندرہ من پی ایکڑ کے ساتھ سے ایریج دوتا ہے جب یہ ہارویسٹ ہوگا اور جب ہم تھریشر لگوائیں گے نکالیں گے وہ بھی ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے دوستو میں نے یہ جو تقریباً ویڈیو نہیں بنائی تھی وہ اس وجہ سے کہ میں کچھ دن بیزی تھا گھرل ہوں معاملات میں اس وجہ سے میں بیزی ویڈیو نہیں بنا سکا اب میں آپ کے پیشے قدمت حاضر ہوں جو دوست ہمارے چینل پہ آتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کریں کیونکہ اس سے آپ کیا کوئی خرچہ نہیں ہوگا یہ ہے کہ ہماری حسلہ اوزائی ہو جائے گی وہ آپ کے لئے اچھے اچھے اور بہتر ویڈیو بنا رہے میں ہمیں کانفیڈنس من جائے گا اللہ حافظ پاکستان سندھ آباب